بسم اللہ الرحمن الرحیم محزز دلو خواتین و حضرات آپ کے لئے دوہزار بائیس عمومی طور پر خوشکن ثابت ہوگا آپ کی دولت کا گھر قوت میں ہے البتہ صحت و طوانائی کے شعبے میں آپ کو توجہ دینے کی ضرورت پیش آئے گی کیونکہ ایک سے زائد طاقتور اور طویل مدت تک قیام کرنے والے سیارے آپ کی صحت پر کچھ برے اثرات ڈال رہے ہیں اور جب ان کے ساتھ مختصر و مدتی سیارے شامل ہو جائیں گے تو صورتحال تھوڑی تشویشناک ہو سکتی ہے دوانائی میں کمی کے باوجود خوشحالی میں اضافے کے قوی امکان موجود ہوں گے کچھ تیس سال کا تقریبا نصف حصہ آپ کے دولت کے گھر میں گزارے گا اور گیارہ مائی کے بعد آپ کے تیسرے گھر میں داخل ہو جائے گا اور تمام سال وہیں سکونت اختیار کیے رکھے گا سکول لیول کے سٹوڈنٹس تعلیمی میدان میں بہت سی کمیابیاں سمیٹے گئے رائٹر، صحافی، ٹیچرز، پرفیسرز اور اس کے علاوہ سیلز اور مارکیٹنگ کے شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے بھی یہ ایک اچھی خبر ہے ان کے مالی معاملات دوہزار بائیس میں بہت چھاندار انداز میں چلے گئے زول دسمبر دوہزار بیس سے آپ کے پہلے گھر میں موجود ہے اس کے یہاں قیام سے پازیٹیو اور نیگٹیو دونوں قسم کے اثرات مرتب ہوتے ہیں پوزیٹیو یہ کہ آپ اپنی لائف کو زیادہ سیریس لے رہے ہیں اور برپور ریسپانسیبلٹی کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں بلکہ یوں کہا جائے کہ آپ بہت زیادہ ذمہ دار ہو گئے ہیں تو غلط نہ ہوگا زول کے آپ کے پہلے گھر میں ہونے سے منفی پہلو آپ کی سوچ پر اثر انداز ہوتا ہے آپ نیگٹیو سوچ پالنا شروع کر دیتے ہیں آپ کو اپنی عمر اور وجود کی حدود و قیود کا کچھ حدد سے احساس ہونے لگتا ہے آپ میں زیادہ سنجیدگی آ جاتی ہے جس کا اثر آپ کی گھریلو اور رومانٹک لائف پر بھی پڑتا ہے پلوٹو تقریباً 20 سال سے آپ کے بھر میں گھر میں قیام پذیر ہے اس سے آپ کی روحانی زنگی تبدیل ہو گئی ہے اور یہ عمل 2022 میں بھی چاری رہے گا بہرحال اس حالت کا پیک پوائنٹ گزر چکا ہے 2024 تک پلوٹو یہاں سے چلا جائے گا اس وقت آپ کی روحانی زنگی مکمل طور پر بہتر ہو جائے گی یورینس گزشتہ چند سالوں سے آپ کے چوتھے گھر میں مقیم ہے اور مزید چند سال یہیں گزارے گا اس سے اشارہ ملتا ہے کہ آپ کے گھریلو معاملات عدم استحقام کا شکار ہیں اور آپ ان کی طرف خصوصی توجہ دے رہی ہیں آپ کی ایموشنل لائف میں کافی اکھاڑ پچھاڑ چل رہا ہے معزز دل خواتینوں حضرات مالی اعتبار سے 2022 آپ کے لیے خوشحالی کا سال ہوگا آپ کے دولت کے گھر میں مشتری موجود ہے مشتری وسط اور فراوانی نعمت کا سیارہ ہے جس کی وجہ سے آپ کی دولت کا گھر بھرپور قوت میں ہے مشتری 2022 کے ایک بڑے حصے میں نیپچون کے ساتھ مل کر سفر کرے گا یاد رکھنا چاہیے کہ نیپچون آپ کا مالی امور کا سیارہ ہے 2022 کی اختتام پر آپ کی مالی خوشحالی انشاءاللہ سال کی شروعات کی نسبت کافی زیادہ ہو جائے گی مشتری آپ کے گھر میں گھر پر حکمرانی کرتا ہے اس سے کئی اشارے ملتے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آن لائن دنیا سوشل ریلیشنز اور ٹیکنالوجی کے شعبے آپ کے لیے بہت منافع بخص ثابت ہوں گے آپ جو بھی کام کرتے ہوں اگر آپ آن لائن دنیا اور ٹیکنالوجی میں مہارت رکھتے ہیں تو یہ مہارت آپ کے کام میں اہم کردار ادا کرے گی 2022 میں آپ ٹیکنالوجی پر معمول سے زیادہ پیسہ خرچ کریں گے اور اس سے کمائیں گے بھی آپ کے دوست بھی خوشحال ہوں گے اور آپ کے لیے مواقع فرام کریں گے مالی اتبار سے آپ جو کچھ بھی چاہتے رہے ہیں اس سب کے ملنے کے کبھی امکان موجود ہیں یہ الگ بات ہے کہ سب ملنے کے بعد آپ مزید تمنائیں کرنے لگیں گے ٹیکنالوجی کے علاوہ ایسی انڈیسٹریز جن میں پانی عام کردار ادا کرتا ہے آپ کے لیے منافع بخش رہیں گی پانی کی بوتنیں وارٹر فلٹریشن پلانٹس شپنگ جہاز سازی مہی گیری سی فورز بزنس تیل قدرتی گیس اور باز میڈیسنس اس حوالے سے بیترین رہیں گی ملازمت اور کاروبار کے حوالے سے یہ سب شعبے آپ کے لیے انتہائی مناسب رہیں گے گیارہ مئی کو مشتری آپ کے گھر میں گھر میں داخل ہو جائے گا اس کے تحت آپ کو نئی سواری اور کمیونکیشن کے آلات ملنے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے یہ صورتحال دوہزار تیس میں بھی جاری رہے گی بردلو سے منصوب افراد آپ کا کیریئر کا سیارہ پلوٹو گزشتہ دو دہائیوں سے آپ کے بار میں یعنی روحانی امور کے گھر میں موجود ہے یہ دوہزار بائیس بھی یہیں گزارے گا لیکن دوہزار تیس میں یہ آپ کے پہلے گھر میں داخل ہونے اور بار میں گھر سے نکلنے کا سلسلہ شروع کر دے گا جس کے اثر کے تحت آپ کے کیریئر میں کئی تبدیلگاں رون ماہ ہوں گی جن کی تیاری آپ کرتے نظر آتے ہیں آپ کے دس میں گھر میں لگنے والے دو گرین بھی آپ کو ان تبدیلیوں کی طرف مائل کرتے نظر آ رہے ہیں پہلے سولہ مائی کو چاند گرین لگے گا اور اس کے بعد پچیس اکتوبر کو سورج گرین ان کے تحت پوزیٹیف چینجز پیدا ہوں گی گزشتہ دہائیوں سے آپ کی کامیابی پوشیدہ تھی پردے کے پیچھے کہیں چھپی ہوئی تھی آنے والے دو سالوں میں یہ ظاہر ہونے لگے گی اور دنیا والے بھی آپ کی کامیابی کو تسلیم کریں گے اس عمل کے دوران آپ بیل فیر کے کاموں میں حصہ لینا جاری رکھیں گے آپ کسی ایسے کیریئر کی ضرورت محسوس کرتے تھے جو آپ کے لیے اور انسانیت کے لیے کوئی ماں نہیں رکھتا ہو یہ رجحان دوازار بائیس میں بھی جاری رہے گا جو افراد برج دلو کے ابتدائی دنوں یعنی بیس اکیس اور بائیس جنگجی کو پیدا ہوئے ہیں انہیں پہلے گھر میں پلوٹو کی موجودگی کے اثرات ابھی سے محسوس ہونا شروع ہو گئے ہیں آپ کی کامیابی آپ کی شخصیت سے ظاہر ہونے لگی ہے کیریئر کے مواقع آپ کی طرف رخ کیے چلے آ رہے ہیں آپ کو ان کا پیچھا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی محترم دلو خواتین و حضرات مارچ دوازار انیس سے پیورینس آپ کے چوتھے یعنی گھرے لو امور کے خانے میں داخل ہو گیا اور تب سے اس خانے کی پاور اور امپورٹنس میں اضافہ ہو گیا ہے یہ کیفیت مزید چند سال یوں ہی برقرار رہے گی اور دوازار بائیس میں اس کیفیت میں زیادہ شدت دیکھنے کو ملے گی مصبت خبر یہ ہے کہ آپ ذاتی طور پر اس طرف توجہ دے رہی ہیں اسی وجہ سے مسائل کو زیادہ بڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا عموماً جب آپ کے مسائل سر اٹھانا شروع کرتے ہیں تو آپ ان کی گردن دبوش لیتے ہیں تشویش کا پہلوجی ہے کہ ان دنوں آپ کے گھر کے حالات غیر معمولی طور پر ادم استحکام کا شکار ہیں بہت سے اتار چڑھاؤں دیکھنے میں آ رہے ہیں آپ کے خاندان کے ارکان میں دوریاں بڑھنے کے امکان موجود ہیں ایسے میں معاملات کو سنبھالے رکھنے کے لیے آپ کو پوری توجہ اور محنت سے کام کرنا ہوگا آپ اور آپ کے اہلے خانہ کے موڈ میں آنے والے اتار چڑھاؤں خاصی شدید نوعیت کی ہوں گے اس حوالے سے اگر آپ بہتری چاہتے ہیں تو عبادات اور مراقبے کی طرف دھیان کرنا آپ کے لیے بہت فائدے مند ہوگا موڈ میں اتار چڑھاؤں کی کیفیت کو قابو کرنے کے لیے ممکن ہے آپ کو کسی ڈاکٹر کی خدمات بھی حاصل کرنا پڑیں آپ کے موڈ میں پل پل بدلتے رنگوں کا نقصان یہ ہے کہ آپ کبھی یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اپنے اہلے خانہ کے حوالے سے آپ کس جگہ پر کھڑے ہیں اور آپ کا رویہ اور طریقہ کیا ہونا چاہیے کچھ پتہ نہیں چل رہا کیا ہو رہا ہے خدا جانے کب کوئی دھماکہ ہو جائے آپ کو ہر لمحہ احتیاط پرتنے کی ضرورت پرتی ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں منطق کو عقل پر پرکھنے کی کوشش کی جائے تو کوئی صراحات نہیں آتا مگر ان سے پہلو تہی اور نظر چورانا بھی ناممکن ہے یورینس کی آپ کے چوتھے گھر میں موجودگی سے ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے آپ اپنا خوابوں کا گھر تعمیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جب بھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایک کام مکمل ہو گیا ہے تو آپ کسی اور کام کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ کر کے آپ اپنے گھر اور گھرے لو ماحول کو وہ شکل دے رہے ہیں جس کی آپ کو ہمیشہ سے خواہش تھی اس کے علاوہ یورینس کی وجہ سے آپ کو گھر بدلنے یا تعمیر و مرمت کی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے آپ کے والدین یا بزرگوں میں سے کسی ایک کے ساتھ آج کل آپ کی وابست کی بہت زیادہ ہو گئی ہے لیکن وہ بزرگ کسی قدر بیچینی اور تذبذب کا شکار ہیں انہیں فریڈم کی شدید طلب محسوس ہو رہی ہے یعنی یوں کہا جائے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں تو غلط نہ ہوگا آپ کے بھائی بہنوں کی خوشحالی میں اضافہ متوقع ہے آپ کی زنگی میں شامل بچوں کے گھریلو امور مستحکم اور ہمبار انداز میں چلتے نظر آتے ہیں لہٰذا فکر کی کوئی بات نہیں ایکوریس خواتینوں حضرات آپ کا محبت کا گھر کئی سالوں سے قوت میں نہیں آیا اور دوہزار بائیس میں بھی یہی کیفیت برقرار رہے گی کچھ کم دورانیے کہ سیارے یہاں سے گزرتے رہیں گے لیکن ان کے اثرات ٹیمپریری ہوتے ہیں غیر شادی شدہ دلب افراد شادی کی طرف مائل ہوتے نظر نہیں آتے اور جو شادی شدہ ایکوریس ہیں ان کے ازدواجی تعلقات بہتر رہیں گے اس سب میں مصبت پہلو یہ ہے کہ آپ اپنی رومانٹک لائف سے متمند رہیں گے گویا دوہزار بائیس آپ کی ذات کے گرد گھوم رہا ہے آپ اپنی ذاتی خواہشات اور ترجیحات کو اولیگت دے سکتے ہیں دوسروں کو خوش کرنے کے بجائے خود کو خوش رکھ سکتے ہیں اپنی ازادی پر کوئی سمجھوتا نہ کیے بنا آگے بڑھ سکتے ہیں دوہزار بائیس آپ کو خود کفیل کرے گا ممکن ہے دو سورج گرین آپ کی رومانٹک لائف میں کوئی حل چل پیدا کریں جن کی وجہ سے آپ کو رومانس کے معاملات میں اصلاحات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے جو ایکوریس دوسری اور تیسری شادی کرنے کے خواہش مند ہیں ان کے لیے کافی روشن امکانات موجود ہیں آپ کا کوئی دوست آپ کا محبوب بن سکتا ہے یا ایسے افراد جو آپ کی مالی دیکھ پھال کرتے ہیں ان میں سے کوئی آپ کو رومانوی زاویے سے دل پسند ہو سکتا ہے آپ کو اڑوس پڑوس اور ایڈوکیشنل ایکٹیوٹیز کے دوران نئے دوست بنانے کا موقع ملے گا آپ کے والدین یا بزرگوں کی ازدواجی تعلقات دوہزار بائیس میں آزمائی سے گزریں گے اگر ان میں سے کوئی شادی کا سوچ رہا ہے تو ایسا کرنا ان کے لیے بہتر ثابت نہ ہوگا آپ کی لائف میں شامل بچوں کا دوہزار بائیس رومانوی اور سماجی اعتبار سے خاصا سرگرم رہے گا وہ رومانس اور سوشل لائف پر خصوصی توجہ دیں گے اور کامیابی بھی حاصل کریں گے وہ اچھی اور انچی پوزیشن کے لوگوں کی طرف راغب ہوں گے اور ایسے ہی لوگوں سے ان کی ملاقاتیں متوقع ہیں ان سب باتوں کا انصار ان کی ایج پر ہے اگر وہ بڑے ہیں تو رومانوی تعلقات استوار کر سکتے ہیں اور اگر چھوٹے ہیں تو نئے دوست بنائیں گے دوہزار بائیس میں روحانی کیفیات جنہیں وجدان بھی کہا جاتا ہے آپ کے نزدیک کافی اہمیت اختیار کر جائیں گے اور دوہزار بائیس میں یہ روجان کافی شدید ہو جائے گا مالی معاملات میں آپ کی چھتی حص بہت بہتر انداز میں کام کرے گی آپ نے گزرے ہوئے سالوں میں جو مالی سٹیپس لیے تھے ان کی بدولت پیسہ روایتی اور غیر روایتی دونوں طریقوں سے آپ کی جانب بڑھ رہا ہے ممکن ہے آپ کو ایسی جگہوں سے کافی دولت حاصل ہو جائے جن کے متعلق آپ کو وہم و گمہ بھی نہ ہو دوہزار بائیس میں آپ کو اپنے علم میں اضافہ کرنے کا موقع ملے گا آپ کو اس بات کا ادراک مکمل طور پر ہو جائے گا کہ قدرت آپ کا بہت خیال رکھتی ہے حالات جیسے بھی ہوں مالی حوالے سے آپ کو خوابوں سے رہنمائی حاصل ہو سکتی ہے ذہن میں ابرنے والے اچانک خیالات درست ثابت ہو سکتے ہیں آپ کے کوئی پیرو مرشد ہیں تو وہ آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں آپ کا روحانی عمر کا سیارہ زہل دوہزار بیس سے آپ کے اپنے برج میں پراجمان ہے جس کی ویسے آپ کی ایڈمنسٹریشن کی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آ رہی ہیں آپ دوسروں سے اچھے طریقے سے کام لینا بھی سیکھ رہے ہیں آپ اپنے وجود کو سوارنے پر بہتر انداز میں توجہ دے رہے ہیں اگر آپ اپنے وزن میں کم ہی کرنا چاہتے ہیں تو دوہزار بائیس بہترین سال ہوگا آپ مزاجا کچھ زیادہ گرم جوش انسان نہیں آپ کو شاید علم بھی نہ ہو کہ لوگ آپ کو ایک سرد مہر انسان سمجھتے ہیں جن لوگوں کو آپ کے متعلق یہ محسوس ہوگا کہ آپ کی قربت میں آنا مشکل ہے تو وہ دوہزار بائیس میں آپ کے قریب ہی نہیں آئیں گے ممکن ہے آپ کے اپنے بھی آپ سے دور ہونے لگیں اس کا حل یہ ہے کہ اپنائیت اور گرم جوشی کا تاثر پیدا کیجئے ہر روز کوشش کیجئے کہ اپنے عزیز جان لوگوں کے سامنے اظہار کیجئے تاکہ ان کو اپنائیت کا احساس ہو اور وہ آپ کی قربت میں رہیں صحت کی حوالے سے آپ کا صحت کے گھر پاور میں نہ ہونے کی وجہ سے آپ اس طرف خاطر خاطر توجہ نہ دے پائیں گے یہ احساس کہ سب خود بخود ٹھیک ہو جائے گا صحت کے حوالے سے کوئی سنگین مسئلہ پیدا کر سکتا ہے آپ کی توانائی کی صورتحال بھی کم ہے اس لیے اپنے آرام و سکونت کا خیال رکھتے رہیے تھکاوٹ کے آثار ہوں تو آرام کیجئے اگر طبیعت بوجل محسوس ہو تو خود پر کسی قسم کا پریشر مت ڈالیے خود پر اتنا ہی بوجھ ڈالیے جتنا کہ آپ اٹھا سکتے ہیں اپنے جسم کی صداوں پر دیہان دیجئے برزش آپ کے اصحاب کو بہتر بنائے گی خدا آپ کا حامی و ناصر ہو